اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹ اس اس محمد نبید جعفر جی ڈیر سٹوڈنٹس آج جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آج سے آپ کے لیے ایک سپیشل ایم سی کیوز جو کہ موک ٹیسٹ سیریز کے نام سے ایک جو ہے آپ کے لیے لیکچرز لے کے آؤں گا جس میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ڈیفرنٹ ایم سی کیوز کے اوپر اور ڈسکشنز ہوگی آپ کے جو 14 جولائی کو آنے والے ٹیسٹ سے ریلیڈڈ آپ کو سپیشل ایم سی کیوز سیریز کے اوپر ڈسکشنز ہم کریں گے سو سب سے پہلے تو میں اب کو جو ایم سی کیوز کونسپس آپ کو آئیڈیا ہے پہلے بھی میرے لیکچرز موجود ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے ڈیفرنٹ سیٹس کے بارے میں ڈیفرنٹ کونسپس کے بارے میں سو ابھی ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے چپ نمبر ون فرسٹ یئر میں سے تو اس میں سے بچوں میں جب آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ک کون سے زیادہ امپورٹنٹ چپٹرز اور ان کی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں جو پیپر کے پوائنٹ اویو سے اچھے ہیں سو سب سے پہلے تو سیٹ تھیوری میں آپ کو بتایا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ریال نمبر سسٹم کے اندر تو نمبر سسٹم کے اندر ہمارے پاس کیا ہے نیچرل نمبرز نمبرز اور ریال نمبرز ریشنل 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 سو ان سب کا آپ کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے سو اس کے اوپر let's say that میں کچھ ڈسکشن کرتا ہوں ایک ایم سی ہم بناتے ہیں فرض کریں جی میں کہتا ہوں کہ ہم ہول نمبرز میں سے جب نیچرل نمبر مائنس کر دیں تو ہول نمبرز میں سے نیچرل نمبر مائنس کرنے پر ہمارے پاس کیا بچتا ہے سو آئیڈیا تو ہمیں یہ ہونا چاہیے نا کہ what are the whole numbers and what are the natural numbers so whole numbers آپ کے پاس آپ کو بتا ہے میں تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کر دیتا ہوں باقی ڈائریکٹ ہم کونسپس کی طرف جائیں گے یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں 0 1 2 3 up to so on اور اس میں سے آپ نے منس کرنا ہے 1 2 3 up to so on بچوں آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ جب آپ whole numbers میں سے نیچرل نمبرز کو منس کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بچتا ہے ایک سنگلٹن سیٹ 0 جس میں آئے گا سو اس طرح سے یہ mcq پوچھا جا سکتا تھا کہ w minus n is equal to what اور چار options پانچ آپ کو دیے جا سکتے ہیں سو ان میں سے آپ نے ایک کا انتحاب کرنا ہے سو بچوں اس کے بعد ہم next move کرتے ہیں اور اسی طرح کے کچھ اور mcq کے اوپر ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ کے پاس let's say that میں بات کر لیتا ہوں کہ ہم real numbers میں سے جب rational کو منس کر دیں سو اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ real actually کیا ہے تمام rational اور irrational کا combination ہے سو بچوں اگر میں real میں سے rational نکال دوں گا تو automatically میرے پاس کیا بچیں گے irrational بچیں گے اسی طرح اگر میں real numbers میں سے irrational نکال دوں گا تو automatically میرے پاس کیا بچیں گے rational بچیں گے سو یہاں سے concept بنتا ہے پھر آپ اس کی طرف move کرتے ہیں اور یہاں ایک بڑی important چیز ہے کیونکہ union میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس دو sets کا union ہوتا ہے اس کے سارے elements آ جاتے ہیں even then اگر کوئی گٹھے کچھ similar elements ہوتے ہیں تو وہ union میں ایک دفعہ لکھے جاتے ہیں تو کئی لوگوں کے ذہن کے اندر شاید یہ concept ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس کے کوئی elements similar ہوتا تو ایسا نہیں ہے basically جب آپ rational اور irrational کا intersection لے پہیں تو آپ کے پاس ایک null set empty set بچتا ہے اس لیے آپ یہ پھر بات کر سکتے ہیں کہ reals میں سے rational minus کریں تو irrational بچتے ہیں اور reals میں سے irrational minus کریں تو rational بچتے ہیں یہ آپ کا concept ہوگا اس کے پیچھے اس سے تھوڑا آگے move کرتے ہیں اور بڑی important بات جو ہے اب میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ rational اور rational کے اوپر جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو rational آپ کو پتا ہے کہ تین اس کی categories آگے بن جاتی ہیں وہ numbers جو پی اور کیو کی شکل میں لکھے جا سکتے ہیں ان کو ہم rational بولتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جو recurring decimal form ہے وہ rational ہے terminating decimal form ہے وہ rational ہے اب terminating کو تو آپ convert کر لیتے ہیں اس میں جو پی اور کیو کے format میں مثال کے طور پر میرے پاس ہے let's say that one point three three اب آپ نے اس one point three three کو check کرنا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے decimal form میں کیا تھا آپ simply یہ لکھ سکتے ہیں کہ one three three over one zero zero جہاں point ہوتا ہے آپ اس کے نیچے one اور باقی دونوں zero لگا لیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی ایسا ایم سی کیوز پوچھ ہے جس میں وہ یہ کہے کہ one point three three is equal to what یعنی کہ یہ کون سا ایسا جو ہے وہ پی اور کیو format ہے جس کے equal اس کو لکھا جا سکتا ہے یہ بات تو بڑا سمپلی ہمیں تمہیں جا جاتی ہے لیکن بچوں بات یہ ہے کہ جب ہم نے کچھ ایسے numbers کی بات کرنی ہیں جو recurring decimal form کے ہوں گے تو recurring decimal form کے اندر ہم کس طرح سے یہ بات بتائیں گے کہ یہ کس کے equal ہے مثال کے طور پر اس کے اوپر ہم discussion کرتے ہیں اور آج اس لیکچر کا میرا یہ main point ہوگا اور یہ key points ہوں گے اس کے especially اس کو آپ ضرور دیکھئے گا اور یہ آپ کی books وغیرہ سے related یہ باتیں نہیں ہوں گی بڑا important جو ہے concept جس میں آپ سے discuss کروں گا مثال کے طور پر ہمارے پاس irrational number جو ہے جی میں تھوڑا پہلے generalized form میں بتاؤں گا آپ کو اور پھر اس generalized form سے آپ کو examples کی طرف لے کے ہوں گا let's say that میں کہتا ہوں جی میرے پاس ایک rational number ہے جس کو میں لکھ رہا ہوں میں پہلے اس کا concept لکھ دوں if r is equal to میں بات کرتا ہوں جو zero point zero point b b b up to so on اب یہ b کوئی ایک number ہے جو بار بار repeat ہو رہا ہے so اس کو آپ کس طرح سے change کریں گے اس میں جو ہے p over q میں so r can be write as r is equal to r can be written as b is equal to b over 10 raised to power 1 minus 1 so یہ میرے پاس اس کا process ہوگا یہ جو recurring decimal form binary actually اس کو جب ہم لکھتے ہیں تو یہ zero point b کے اوپر dot یہ آجاتا ہے جس کے اوپر dot یا ڈیش آرہی ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ number آگے repeat ہو رہا ہے so وہ اس format میں بھی آپ کو دے سکتا ہے یہاں سے بھی آپ کو دے سکتا ہے so بچو آپ نے کیا کرنا ہے کہ zero point b b b up to so on zero point a a a c c something کچھ بھی ایسا آ سکتا ہے اس کو آپ اس انداز سے لکھ سکتے ہیں کہ b جو بھی number repeat ہو رہا ہے وہ آپ کے پاس جو اس کے numerator میں آ جائے گا اور divided by 10 minus 10 raised to power 1 minus جتنے number repeat ہو رہے ہیں ابھی میں آگے آتا ہوں اس کے different examples کے اوپر 10 raised to power 1 minus 1 اچھا مثال کے طور پر میں یہ بات کرتا ہوں zero point five 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 up to so on first کریں ہمارے پاس یہ ایک number ہے جو بار بار اس میں repetitions میں آ رہا ہے جس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں zero point five اور یہ اوپر dot لگا دیتے ہیں اس سے مراد ہے کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کس انداز میں جو اس کا کون سا ایسا number ہے پی آور کیو کے format میں چونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ریشنل کی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ numbers جو پی آور کیو کے format میں لکھے جا سکتے ہیں ان کو ریشنل کہتے ہیں اگر یہ ریشنل ہم نے مانا ہوا ہے تو یقینی طور پر یہ پی آور کیو کے format میں لکھا جا سکتا ہے تو کس طرح لکھا جا سکتا ہے ایسا طرح کو دیکھئے گا اس formula کے مطابق بچو یہ میرے پاس جو rational بنے گا وہ کچھ یہ بن جائے گا five اور یہ میرے پاس b کی ویلیو تھی ایک چلی اور یہ آجے گا ten raised to power one minus one so یہ آجے گا five over nine so بچو five over nine آپ کا وہ number ہے جس کو divide کرنے سے یہ آپ کے پاس zero point five 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 something آ رہا تھا so آپ اس کو try بھی کر سکتے ہیں اس کی repetitions پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس five over nine کو divide کرنے سے zero point five 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 something آئے گا so یہ آپ کے لئے ایک special trick تھا اس لیکچر کے اندر تھوڑا آگے move کرتے ہیں اور اب ہم پرس کریں کہ دو numbers کو revise کرتے ہیں repeat کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ایسا number ہے zero point a b zero point a b a b اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے so اس کو آپ کس انداز سے لکھیں گے so بچو اس کو آپ کو بتایا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں zero point a b اور اس کے اوپر ہم یہ dots ڈال دیتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ یہ recurring decimal form ہے اس number کے context میں مثال کے طور پر میں یہاں پر جو example لے کے آ رہا ہوں آپ کے لئے اچھا پہلے اس کا formula بنا لیں so r is equal to بچو اس کو آپ کس طرح سے لکھیں گے so یہ جو آپ کے پاس result ہوگا اس کو لکھنے کا کچھ انداز ہوگا یہ جو a b ہے divided by 10 raised to power 2 minus 1 اب یہاں سے آپ کو idea ہو جانا چاہیے یہ جتنے بھی number repeat ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کس انداز سے لکھتے ہیں جیسے یہاں پہ previous example میں ایک number کی repetition تھی تو اوپر ایک number divided by 10 raised to power 1 minus 1 آیا یہاں آپ کے پاس دو numbers کی repetition ہے تو وہ a b دونوں اوپر آگیا اور نیچے 10 raised to power 2 minus 1 آگیا مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں 0.373737 وہ کہتا ہے یہ ایک irrational number ہے آپ بتائیں کہ یہ جو irrational number ہے یہ کس جو ہے format میں لکھا جا سکتا ہے pure qk so that is equal to 0.37 so بچو آپ کے پاس ہم نیچ موو کرتے ہیں اسی طرح 3 numbers کے لیے تو 3 numbers کے لیے ریشنل نمبر کی پہچان کی کہ وہ ریشنل نمبر کی کیا پہچان ہے اور اس کو ہم کس انداز سے لکھ رہے ہیں ہوگے بچو اب مثال کے طور پر آپ کے بہت کچھ ایسے numbers آگے میں اس طرح سے لکھ دیتا ہوں اس کا concept if r is equal to capital x capital y اور اس کے اوپر dot اب یہ capital x اور capital y دو میں نے numbers بنائے ان کے آگے کیا ہے situation وہ درہ ریکھئے گا and x denotes the number of digits in x یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں complete and small x denotes the number of digits the number and small x denotes the number of digits in capital x in capital x اور جو small y ہے and y denotes the number of digits in capital y and y denotes the number of digits the number of digits in capital y لیکی capital x اور capital y میں different جو ہے ہمارے پاس number of digits آگے so یہاں پہ جو capital r کا ہمارے پاس formula بنے گا بچھو وہ کیا بنے گا اس کو درہ دیکھئے گا capital x capital y minus x اور یہ آپ کے پاس کیا جائے گا 10 raise to power x plus y minus 10 raise to power x logic اس انداز سے آپ اس کو کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ کیا کہنا چاہتا ہوں میں اس question کے اندر ذرا اور کیجئے گا آپ کے لئے example ہم فرض کریں جی discuss کرتے ہیں r is equal to let's know یہاں پہ example لیتا ہوں r is equal to 4 3 4 3 4 3 6 2 6 2 6 2 6 2 up to so on یہ میرے پاس ایک number آ گیا سو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں r is equal to 4 3 6 2 اور اس کے اوپر ہم نے یہ ڈوٹس لگا دیئے تو اس انداز سے آپ دیکھیں یہ آپ کا capital x یہاں جو میرا format میں نے آپ کو بتایا اور یہ ہے capital y سو اس کو آپ کس انداز سے اس formula سے solve کریں گے ذرا غور کیجئے گا سو بچوں یہ ہمارے پاس آ جائے گا r is equal to x اور capital x اور capital y دونوں تو یہ آ جائے گا 4 3 6 2 minus next آپ کے پاس جو ہے وہ آئے گا capital x سو وہ آ جائے گا 4 3 اور نیچے آئے گا 10 raise to power small x small y اب small x کیا ہے وہ آپ کے capital x میں جتنے digits ہیں small y کیا ہے capital y میں جتنے digits ہیں سو وہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 plus 2 کیونکہ capital x میں 2 ہیں اور capital y میں 2 ہیں سو اس طرح minus 10 raise to power x میں نے لکھنا تھا وہ بھی آ جائے گا 2 سو بچوں یہ میرے پاس جو result بنے گا 4 3 1 9 یہ اوپر آ جائے گا 4 3 1 9 اور نیچے میرے پاس آ جائے گا 10 raise to power 4 minus 10 raise to power 2 سو اس کو آپ solve کر کے دیکھئے گا تو یہ آپ کے پاس 4 3 1 9 اور نیچے آپ کے پاس 10 raise to power جب آپ اس کو minus کریں گے تو یہ 9000 جو ہے وہ آپ کے پاس value بن رہے ہوگی 10 raise to power 4 10,000 minus 100 کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ result یہاں سے 99 sorry 99 100 یہ آپ کے پاس value آ جائے گی سو اس طرح سے آپ اس result کو دیکھ سکتے ہیں سو بچوں یہ تو discussion تھی آپ کی ایک ریشنل کو کس طرح سے آپ recognize کر سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں ڈیفرنٹ جو انداز سے وہ پوچھے گئے ہیں سو یہ آپ کا ایک انتہائی important lecture especially لیکچر کو جتنا ہو سکے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور انجل سلیوشنز آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں زندگی رہیت انشاءاللہ پھر اسی پروگرام اسی چینل میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم